حضرت سخیلال شعباز کلندر کی زندگی میں کافی چیزیں مرشد کے ہاتھوں کی یا مرشد کی حیاتی میں استعمال ہونے والی اجزاء یا پرپرٹی یا تبرکات مرشد کے پردہ فرمانے کے بعد مرشد سخیلال شعباز کلندر کے خدمتگاروں کو اپنے اپنے حصے کے ونڈ میں ملی آٹھ سدیاں پہلے مرشد سخیلال شعباز کلندر کی زندگی سیون شریف میں باعث رحمت تھی اور آج بھی مرشد کی درگاہ باعث رحمت اور سعادت ہے حضرت سخیلال شعباز کلندر کی مقدس اشیاء وہ جو خود استعمال کرتے تھے ان اشیاء کا ذکر کافی کتابوں میں ملتا ہے لیکن زمانہ یا وقت کسی کا دوست نہیں ہوتا زمانہ اپنے اثر چھوڑتا ہے اور ہر کسی کو کمزور کر دیتا ہے جو کرامات مرشد سخیلال شعباز کلندر کی اپنی زمانے میں تھی اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے جنہوں نے وہ کرامتیں دیکھی اور مرشد کے پردہ فرمانے کے بعد مرشد کی ہاتھوں کی اشیاء و تبرکات جن لوگوں نے دیکھی وہ بھی وقت گزرنے کے بعد ہزاروں منمٹی کے نیچے عبدی نیل سوئے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے وہ آنکھیں جنہوں نے زمانہ دیکھا وہ صدیاں پہلے بند ہو چکی ہیں پیڑی در پیڑی قصے اور دیکھی ہوئی کرامتیں لوگوں فقیروں اور خدوتگاروں میں منتقل ہوتی رہیں لیکن بڑا عرصہ گزر چکا ہے یعنی مرشد سخیلال شعباز کلندر کی زندگی کو لے کر ابھی تک آٹھ صدیاں تقریباً گزر چکی ہیں تاریخ کا مطالعہ کتابوں میں صفحے ڈھونڈنا گوگل پر سرچ کرنا اور لوگوں کی روایتی کہانیاں سننے کے بعد بھی اندازہ لگانا مشکل ہے کہ واقعی یہ سچ ہے یا اس میں تھوڑا بہت یا بہت کچھ تبدیل کیا گیا ہے پھر بھی کچھ ایسی مقدس کہانیاں مقدس تبرکات بوجود ہیں جو فقیر فقرہ وسادات ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت سخیلال شعباز کلندر کے زمانے کے ہی اور مرشد کے اپنے استعمال کی اشیاء و تبرکات ہیں جو ہم پیڑی در پیڑی سنبھالتے آ رہے ہیں ان تبرکات میں سے ہم ذکر کریں گے کشکولوں کا وہ بھی ایک نہیں دو دو کشکولوں کا یہ کشکول کس کے ہیں کتنے پرانے ہیں درگاہ کے سجادہ نشنوں کے پاس کیوں نہیں ہیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس دوران ان دو کشکولوں کی زیارت بھی کروائیں گے امید کرتے ہیں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی وہ لوگ جو مرشد سخیلال شعباز کلندر سے محبت رکھتے ہیں اور سیون شریف میں اور اس کی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان بھائیوں کے لئے ہماری ویڈیو بڑی معلوماتی ہوتی ہے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اپنے علم مطالعے تجربے اور کتابوں و تاریخی روشنی اور حوالوں سے آپ کو پوری پوری معلومات دے سکوں مصروف زندگی بھی ہے ویڈیو کو زیادہ ایڈٹ نہیں بھی کر سکتا بس کوشش کرتا ہوں کہ معلومات آپ کو دے سکوں وہ بھی جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ جب مرشد سخیلال شعباز کلندر کا ارس مبارک اپنی سالانہ تقریبات کو پہنچتا ہے تو بائی شابان کے دن ہر کافی ہر آستانے سے نہ صرف سیوانی فقرہ و سادات بلکہ دور دور سے آئے ہوئے فقرہ ملنگ درویش مستانے سید فقیر لاہوتی مطلب کہ تمام قسم کے لوگ جو فقیری اور عقیدے کے دھاگے سے بندے ہوئے ہوتے ہیں کافی اولادی امیر میں جمع ہوتے ہیں چونکہ کافی اولادی امیر صدر مقام ہے تمام کافیوں کا سیون کی بڑی درگاہ کے ساتھ یعنی مرشد سخیلال شعباز کلندر کی درگاہ کے ساتھ بھی ہے اور لکیاری سادات کی درگاہیں بھی ہیں یہاں پر تو وہاں جمع ہو کر اس کافی میں جمل جتی سرکار جو نزدی کی ہی شمال میں ہے وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں پر سید اماناللہ شاہ گہرائی کے فرزن سید غلا مصطفی عرف سید راجہ شاہ لکیاری کلندری کشکول کے ساتھ اپنی کافی میں موجود رہتے ہیں یاد رہے کہ مرشد سخیلال شعباز کلندر کی نگری میں درگاہ سید جمل جتی سرکار سیون کی قدیم درگاہوں میں سے ایک ہے کہا جاتا ہے کہ جمل جتی درگاہ حضرت سخیلال شعباز کلندر کی آمد سے پہلے ہی موجود تھی یہ درگاہ مرشد سخیلال شعباز کلندر کی درگاہ کے مشرقی شمال میں بچاؤ بند کے ساتھ ہے کانگری محلہ یا صدر محلہ کے سنگم پر ہے جس کے سجادہ نشین سید غلا مصطفی شاہ اور سید راجہ شاہ لکیاری گہی رائی ہیں جن کے پاس ایک کشکول موجود ہے جس کے بارے میں سائن بتاتے ہیں کہ یہ قدیمی کشکول ہے جو مرشد کے ہاتھوں کا ہے جو ان کو مرشد سخیلال شعباز کلندر سے ونڈ میں ملا ہے جو پیڑی در پیڑی سنبھالتے آ رہے ہیں سیون شریف سے پندرہ بیس کلومیٹر شمال مغرب میں بوبک کے قریب گہر گوٹھ ہے جس میں سادات آباد ہے سید غلا مصطفی شاہ اور سید راجہ شاہ اور ان کا خاندان صدیوں سے وہاں موجود ہے جس کی وجہ سے ان کو گہرائی سادات کہتے ہیں جن کے پاس مرشد سخیلال شعباز کلندر کے ہاتھوں کا کشکول ہے باکول ان کے بائی شابان کو دوسرا کشکول جس کو بودلے سرکار کا کشکول کہتے ہیں وہ سید راجہ سائن کے پاس ہے سید غلا مصطفی شاہ اور راجہ سائن لکیاری حضرت سخیلال شاہ باز کلندر کی درگاہ کے سجادہ نشین فیملی میں سے ہیں تمام لکیاری سادات حضرت صدر دین شاہ باشا المعروف لکی شاہ صدر نیک نظر کے اولاد ہیں سید غلا مصطفی شاہ اور راجہ سائن کا کہنا ہے کہ جو کشکول ان کے پاس ہے وہ حضرت سخی سکندر بودلست بہار کا ہے اور زمانہ قدیم سے بودل بہار کی معرفت ان کا کشکول ان کو ونڈر یعنی فیز میں ملا ہے اور پیڑی در پیڑی وہ سنبھالتے آ رہے ہیں بائی شابان کو صبح تمام فقیر فقرہ سادات موزز لوگ اور مرشست خلال شاہ باز کلندر کے عقیدت مندوں کو کشکول کی زیارت کروائی جاتی ہے بعد میں دونوں کشکولوں کو آپس میں ملا کر مسک کیا جاتا ہے یعنی ٹیش کیا جاتا ہے مسک کرنے کے بعد سید گلوہ منشاہ اپنے فقرہ کے ساتھ بودلست سرکار کا کشکول لے کر بودلست سرکار کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں جہاں پر سید کی آمند میں بودلست سرکار کے درگاہ کے سجادہ نشین اور کافی کے سرگرو اپنے فقرہ کے ساتھ موجود رہتے ہیں کشکول کو مزار کے ساتھ مسک کیا جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد واپسی ہو جاتی ہے صبح سات بجے سے لے کر نو دس بجے تک صبح کو ہی تمام فقرہ سادات اور عقیدت مند دونوں کشکولوں کی زیارتیں کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد باہر سے آنے والے تمام فقرہ کی بھی واپسی یعنی سیون شریف سے واپسی ہو جاتی ہے اور عرص مبارک کی سالنہ رسومات کا اختتام بھی ہو جاتا ہے دونوں کشکولوں کو جب دیکھا جائے تو ایک حضرت سخی لال شاہ باز کلندر کا تو دوسرا بودل سرکار کا بتایا جا رہا ہے راز کی بات یہ ہے کہ حضرت سخی لال شاہ باز کلندر کی درگاہ کے سجادہ نشین سید گلمہ منشاہ کی فیملی والے ہیں اور حضرت سخی لال شاہ باز کلندر کا کشکول ان کے پاس ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کشکول سید غلام مصطفی شاہ گہرائی کے پاس آئے یعنی حضرت سخی لال شاہ باز کلندر کا کشکول درگاہ کے سجادہ نشین کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی حضرت سخی بودلا سکندر سرکار کا کشکول ان کے درگاہ کے سجادہ نشینوں کے پاس ہے یعنی سیون کی دو بڑی درگائیں حضرت سخی لال شاباز کلندر کی درگاہ اور بودلا سرکار کی درگائیں ہیں ان دونوں کے کشکول یا کشتیاں ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ دونوں کے پاس اپنی اپنی درگاہوں کی کشتیاں موجود نہیں ہیں اور یہی ایک راز کی بات ہے سخیلال شاہ باز کلندر کا کشکول چمکیلا اور تیز سنہری کلر کا ہے جبکہ بودلے سرکار کا کشکول تیز کلر کا سیاہی مائل پرانا نظر آتا ہے دونوں میٹالک ہیں بودلہ سرکار کا کشکول زیادہ پرانا نظر آتا ہے جبکہ مرشد سخیلال شاہ باز کلندر کا اس سے بہتر ہے دونوں کشکول سال میں ایک مرتبہ بائی شبان کے دن صبح کو ہی زیارت کے لیے دکھائے جاتے ہیں اور نکالے ہی جاتے ہیں نہیں تو وہ ہمیشہ بند رہتے ہیں تمام کافیوں کے فقراء سعادات سرگروہان کے جلوس وقافلے سیون کی مختلف گلیوں سے اپنے فقرائی انداز سے جب گزرتے ہیں تو بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرماے بائی شبان کو تمام پنجاب واسی عقیدت مند مرشد سخیلال شاہ باز کلندر کے مرشد کی نگری سیون شریف سے واپس ہو چکے ہوتے ہیں یا اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے ہوتے ہیں ایک بار پھر بتاتے ہیں کہ مرشد سخیلال شاہ باز کلندر کی نگری میں عرص مبارک کے بعد دو کشکولوں کی زیارت کروائی جاتی ہے دو کشکول ہے ایک کشکول جو مرشد سخیلال شاہ باز کلندر کا کشکول بتایا جا رہا ہے وہ ہے جمن جتی سرکار کے درگاہ کے سجادہ نشین کے پاس جو دوسرا بودلے سرکار کا کشکول بتایا جا رہا ہے وہ ہے مرشد سخیلال شاہ باز کلندر کی درگاہ کے سجادہ نشین فیملی کے ساتھ پاس یعنی سید گل ومن شاہ اور فراجہ سائن کے پاس ابھی بات آتی ہے کہ ایک کونسی درگاہ ہے جس کے سجادہ نشین کے پاس اس درگاہ کا کوئی بھی کشکول نہیں ہے وہ ہے بودلے سرکار کے سجادہ نشین کیونکہ درگاہ بودلے سرکار کا کشکول جو ہے وہ سید گل ومن شاہ اور فراجہ سائی کے پاس ہے جبکہ درگاہ سخیلال شاہ باز کلندر کا جو کشکول ہے وہ جمن جتی سرکار کی درگاہ کے سجادہ نشین سید غلام مصطفیٰ اور فراجہ شاہ کے پاس ہے ہوتا اکثر یہ ہے کہ جس درگاہ کا کشکول ہوتا ہے وہ اسی کے سجادہ نشین کے پاس ہے اور یہاں پر کچھ قصہ الگ ہے یہی ایک راز کی بات ہے